بڑی بات ہے جی کیسا لگتا ہے بھارت کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ایزا پاکستانی ہمیں تو برا ہی لگے گا پاکستانی ہے برا کیوں لگے گا ہمیں اگر وہ کامیاب ہوگا تو وہ تو اپنے لئے آسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا وہ ترقی کر رہا ہے لگہ وہ منت کر رہا ہے ترقی کا نہیں چاہیے بھارت جانے کا اتفاق ہوا ہے اگر موقع ملا تو جانا پسند کریں گے نہیں میں نہیں پسند کروں گا جانا کیوں سر کیوں مطلب آخر ایسا بھارت نے آپ کا کیا بگاڑ لیا یا کیا ہو گیا بھارت میں بھارت میں پاکستانیوں کے لئے ہے کون آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ ہم تو میڈیا سنتے ہیں پاکستانی میڈیا آپ یقین کر لیتے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے اولادی بات ہے جب ایک بار جیسے عمران خان آیا تھا بار بار ایک ہی بات کرتا تھا لوگوں مجھے ہی نہ آتا تھا لیکن عمران خان صاحب تو خود بھارت کی فورن پولیسی کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ازاد خارجہ پولیسی میں ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے وہ تو چاند پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہم تو زمین پہ آگئے ہیں چاند پہ بھی اور سورج پہ بھی انہوں نے مشن کیے جلد پہنچ جائیں گے پہنچ گئے ہیں سر عدیتیا الون مشن کیا نہیں آج کل گورمنٹ کو ماری پتا ہی نہیں پہلی گورمنٹ کو پتا تھا آپ گورمنٹ کو بتا ہے کہ لوگ روٹی بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں سر کس طرف جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تباہی کی طرف سر جی ٹونٹی بھارت میں ہوئی ہے بڑی کامیاب پوری دنیا کے لیڈرز نے جو ہے وہ وہاں پہ شرکت کی ہے پاکستان نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی پاکستان ان کے وہ ازلی دوسرے میں اپنا بدا لے رہے ہیں پاکستان کو سیسل کرنی نہیں آتی میرے خواہل ہے پاکستان کے بزارتیں خارجہ یہ بلکل فیل ہے جو ان کو کنونسی نہیں کر سکی کہ جی ٹونٹی بلائی نہیں گیا بہت سے کنٹریز تھے جو جی ٹونٹی کا مطلب جو ہے وہ میمبر نہیں ہیں لیکن ان کو وہاں پہ انوائٹ کیا گیا لیکن پاکستان کو نہیں انوائٹ کیا گیا پاکستان کی ورثی نہیں ہے اس ٹائم کسی لئے آزے کسی بھی کنٹری نہ عزت ہے نہ ورث ہے لیڈر ہی چھوڑ تک رہے ہیں پاکستان کو جو آتا ہے لوٹتا ہے اڈبوں ڈالا اپنے ان کے گھروں سے نکلتے ہیں پھر انہوں کو پوچھتا ہے بھی کوئی نہیں ہے پھر وہ انہیں چھوڑ بھی دے جاتا ہے زمانتے بھی ہو جاتی ہیں انہیں بارگیننگ بھی ہو جاتی ہیں ان کی مجھے یہ بتائیں ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا میڈیا کے اوپر بھی کہ سعودیہ ہمارا بڑا بھائیوں والے تعلق آتا ہے کوہ حمالیہ سے بلند چٹانوں سے زیادہ مضبوط محمد بن سلمان جو ہے وہ دوہزار انیس میں جب آئے تھے تو پاکستان سے ہوتے ہوئے بھارت گئے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے پاکستان آنے سے ریفیوز کر لیا میرا خیال ہے جب سے محمد عبداللہ آیا اپنے ملک کی تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے پوری ورلڈ میں سب سے زیادہ لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے اس کے تعلقہ ٹھیک نہیں آرکل کس کنٹری کے ٹھیک ہیں اس ٹھیک ہیں کسی کا بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ یہ بس اللہ مالکہ یہ ہماری لیڈر ہی ہیں جو تعلقہ ٹھیک نہیں کرتے چوری چکاری کرتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے نرندر موڈی انہوں نے پوری بھارت کا لوہا جو ہے وہ پوری دنیا کے آگے منوایا ہے بلکہ وہ تو چاند پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہم تو زمین پہ آگے ہیں چاند پہ بھی اور سورج پہ بھی انہوں نے مشن کیے جلد پہنچ جائیں گے پہنچ گئے ہیں سر عدیتیا الون مشن کی ہے سب سے کم قیمت کے اوپر پوری دنیا میں بہت سی کنٹریز نے ٹرائے کیا تھا لیکن بھارت نے جو کامیاب تجربہ کی ہے وہ سب سے کم قیمت کے اوپر کی ہے پاکستان کے لیڈر جو ہیں جو ہمارے حکمران ہیں جو میں تو یہ بھی کہوں گا جو ہمارے افسران ہیں بیروکریٹ ہیں کوئی بھی سنسیہ نہیں ہے پاکستان سے تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا کیا لگتا ہے بھارت کتنا آگے نکل گیا میرے خال سے زمین اسمان کا فرق ہے پاکستان گواہب لیکن جب آپ بتا رہے ہیں جی وہ تو چاند پہ چلے گئے ہیں سورج پہ جانے کوشش کر رہے ہیں وہ تو بھتا کے نکل گئے کیسا لگتا ہے دیکھ کے دنیا میں آگیا وہ بہارہ انڈیا تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے بڑی بات ہے جی کیسا لگتا ہے بھارت کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ایزا پاکستانی ہمیں تو برا ہی لگے گا پاکستانی نہیں ہے لیکن انہوں نے محنت کی آگے گئے ہیں ہم محنت نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان کو لوٹ رہے ہیں جس کو جہاں بیٹھا ہویا جہاں سے موقع ملتا وہ پاکستان کو لوٹتا ہے برا کیوں لگے گا ہمیں اگر وہ کامیاب ہوگا تو وہ تو اپنے لئے آسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کہا رہا وہ ترقی کہا رہا ہے لیکن وہ محنت کر رہا ہے ترقی کا نہیں چاہیے نبی بھارت میں کیسے بہتری آئے گی جب ہمارے لیڈران سنسیر ہوں گے کبھی بھارت جانے کا اتفاق ہوا ہے کبھی نہیں ہوا اگر موقع ملا تو جانا پسند کریں گے نہیں میں نہیں پسند کروں گا جانا کیوں سر کیوں مطلب آخر ایسا بھارت نے آپ کا کیا بگاڑ لیا یا کیا ہو گیا بھارت میں بھارت میں پاکستانیوں کے لیے جو ہم سنتے آ رہے ہیں سر کیا ہو گیا میڈیکل میں اگر آپ جا کے دیکھیں میں اکثر پیرنٹ سے ملتا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کا علاج جو ہے ہمیں پاکستانی ڈاکٹرز ریکومنٹ کرتے ہیں کہ بھارت جا کے کرا کے آئے ہیں اور جب وہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو بڑا وارم ویلکم کی ہے آپ کہہ رہے ہیں میں بھارت نہیں جاؤں گا سنا تو میں نے بھی یہ ہے کہ وہ وہاں پہ علاج کرانے جاتے ہیں خام مال میڈیسن کا بہت زیادہ یہاں پہ آتا ہے کون آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ ہم تو میڈیا سنتے ہیں پاکستانی میڈیا آپ یقین کر لیتے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے اولادی بات ہے جب ایک بار جیسے عمران خان آیا تھا بار بار ایک ہی بات کرتا تھا لیکن عمران خان صاحب تو خود بھارت کی فورن پولیسی کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ازاد خارجہ پولیسی میں ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے ترقی کی ہے اس نے یہ تو ماننی والی باران ترقی کی ہے وہ ترقی کی ہے موجودہ کرنٹ ٹائم میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کیا بھارت سے تجارت کر لینی چاہیے میرے پوائنٹ ہے بھی اسے لازمی کرنی چاہیے ایک واقعہ بارڈری آج تو نہیں ہے ہمارے مولوی ازراعات یہ نہیں کرنے دیتے بہت سستی چیزیں آئیں گی یہاں کے جو لوکل سٹاک کرتے ہیں وہ بھی ان کو بھی ہوش آئے گی وہ بھی اکر ٹھکانے آئے گی کیوں سر مولوی حضرات کیوں نہیں کرنے دیتے آسف مولویوں سے پوچھیں ان کی وہ تائن داری نہیں چلتی ہوگی آخری کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں پر لیڈران کوئی پیغام دوں گا بھی وہاں کی سوچ ہو وہاں بھوکی مار رہی ہے اچھے بھلے لوگ زمین پہ آگے ہوئے ہیں نریندر مودی کو بحیثیت پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ آپ لیڈر مانتے ہیں انہیں میں لیڈر مانتا ہوں انہوں انڈیا کے لئے آسے میں لیڈر مانتا ہوں وہ انڈیا کے لئے بہت بہتر ہے وہ یہ کہتے ہیں جی اس نے فضادت کرائے یہ کرائے وہ کرائے لیکن جب سے میں حل وہ آیا ترکیر انڈیا نے کبھی بھی نہیں کی نو سالوں میں پندرہ انٹرنیشنل آوارڈز کس طریقے سے دیکھتے ہیں سعودی عرب نے سیول آوارڈ دیا ان کو اپنی کنٹری میں بلا کے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ ہے لیکن مسلمان ہی اپنی کنٹری میں بلا کے بڑے بڑے آوارڈ سے جو ہے وہ نواز رہے ہیں میں یہ بات تو یہ ہے کہ میں نیڈر مونڈی کو لیڈر مانتا ہوں اپنے ملک کے لئے اس نے بڑی بڑی ترکی کیا ہے پاکستان میں جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں تو اگر ہم دیکھیں سعودی عرب کو تو وہاں کے تو ادھر کے تو مسلم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ جب انڈینز آتے ہیں ہم ویلکم تو اچھی طرح کرتے ہیں میڈیا پہ سنا نہیں ہوگا کہ ہم انہیں ویلکم نہیں کرتے ہیں آپ نے کہا جب مجھے جانے کا موقع ملے گا چار بندے جو ہے مجھے وہ سیفٹی نہیں ہے جو سننے میں آتا ہے ایسا آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے اب وہاں پہ ان کے چار آئے ہیں اوفیشلز تو انہیں بڑی عزت ملی ہے انہیں میڈیا پہ بھی کہا میں بہت عزت ملی ہے وہ خوش ہو کر کہے ہیں کہ ہماری مرمان نوازی بہت ہے اب یہ میچیز ہو رہے ہیں انڈیا نے پتہ نہیں کیوں نہیں پاکستان میں کھیلے اسے عوام میں بھی متنفن ہوتی ہے کیوں نہیں کھیلے انڈیا کیوں نہیں کھیل رہا پاکستان میں پاکستان میں کھوڑی کوئی مسائل نہیں ہے دنیا کیا ٹیم آ چکی اب